تو ناوہ جناب میاں محمد دواز شریف کے بعد خاجہ آسف بھی تاہیات ناہل قرار پائے گئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے اکامے نے سیاسی کریئر ختم کر دیا جب الکل خاجہ آسف صادق اور امین اب نہیں رہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے آئین کے آرٹیکل باسٹھ ون ایف کا ایک اور شکار ہو گیا کمرہ عدالت میں گو نواز گو کے نعرے بھی لگے ایک اور اکامہ ایک اور تاہیات ناہل کھلیاریوں کے خاجہ گو کے نعرے جبکہ سیالکورٹ کو بتیس سال بعد خاجہ آسف سے نجات ملی ایسا کہنا تھا عمر ڈارک آپ کو بتائیں گے بڑی کامیابی ملی پاکستان طریقہ انصاف کو جی ہاں بالکل نواز شریف کے بعد ایک اور اہم وکڈ گر گئی ہے خاجہ آسف تا عمر ناہل قرار پائے ہیں آج ایک کیس جس کا اہم فیصلہ سنایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین لکنی لارجر بینچ کی جانب سے اور اس فیصلے میں سامنے آیا کہ خاجہ آسف بھی تاہیات ناہل ہیں جس پر تحریک انصاف کے کارکنان نے جشن بنایا مٹھائیا تقسیم کی جبکہ عثمان ڈار اور چودری فواد نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو بھی کی ان کا کہنا تھا کہ ایک اہم کامیابی پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہوئی ہے اور انہوں نے جو شواہد کورٹ میں پیش کیے جن کی بنا پر خاجہ آسف کو ناہل کرا دیا گیا وہ بلکل درست تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو ایسے حکمانوں سے نجات دلانا پاکستان تحریک انصاف کی اولین ترجی ہے جو بلکل اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور خاجہ آسف جو کے بفاقی وزیر ہیں وہ اب وزیر بھی نہیں رہے اور ساتھ ساتھ اب ان کی رکنیت بھی اب محتر ہو جائے گی سغیر چودری سے مزید جانیں گے اس بارے میں سغیر چودری بتایا گا ایک بڑا فیصلہ آیا نونلی کے خلاف خاجہ آسف جو ہیں وہ تاہیات ناہل ہو گئے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک تاریخی فیصلہ اور اسلامباد ہائی کورٹ کی تاریخ میں یہ پہلا فیصلہ ہے کہ وزیر خارجہ خاجہ آسف کو جو ہے وہ ناہل قرار دے دیا گیا ہے اور آئین کے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت تو انہیں ناہل قرار دیا گیا مقصر فیصلے میں جو ہے وہ ان کی ناہلی سنائے گئی اور تین رکنی یہ بینج تھا خصوصی بینج تھا جسٹس عطر من اللہ کی سربراہی میں جس نے یہ فیصلہ سنایا اور جسٹس عطر من اللہ نے فیصلہ پڑھ کر سنایا بھی تفصیلی فیصلہ بھی اس کا جاری ہو چکا ہے اور پینتیس صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جب فیصلہ سنایا گیا تو اس وقت پی ٹی آئی کے کارپن جو تھے وہ کمرہ عدالت میں اور اہتہ عدالت میں موجود تھے جو ہی فیصلہ آیا اور وزیر خارجہ خوجہ آصف کو ناہل قرار دے دیا گیا تو اسی دوران جو ہے ہم نے دیکھا کہ نارا بازی بھی در کی گئی اور پی ٹی آئی کے حق میں نارے بھی لگے یہاں پر اور اس کے بعد جو عثمان ڈار ہیں درخواست گزارتے جن کی درخواست پر دس اپریل کو یہ خصوصی بیچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ بھی خصوصی طور پر فیصلہ سننے کے لیے آئے تھے لیکن خوجہ آصف آج ہمیں نظر نہیں آئے ان کے وکل کی ٹیم جو تھی اس نے یہ فیصلہ سنا تاہم وہ اس کو آگے سپریم کورٹ میں جانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور جو کہ ان کا ایک حق ہے اور وہ اپیل کریں گے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے خوبصی بینچ میں نے انہیں تاہیات ناہل کر دیا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ اب سرکولیٹ کیا گیا بقیدہ الیکشن کمیشن کو بھی تاکہ اس پر فوری طور پر عمل درامت ہو سکے اور ہو سکتا ہے کہ آج ہی خوجہ حارس جو ہے ان کی ناہلی کے فیصلے کے ساتھ ہی ان کو جو ہے وہ وزارت سے ہٹا دیا جائے اور جو وزارت خارجہ کا کلمدان ہے ان سے واپس لے لیا جائے اس فیصلے کو ہمارے کولیک ریپورٹر احتشام کیانی نے بھی سنا اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس دوران اندر کمرہ عدالت میں کیا سیچویشن تھی جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا احتشام آپ کمرہ عدالت میں موجود تھے بڑی گہمہ گہمی تھی جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو کیسا محول تھا اور اس کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے گا دیکھیں سگیر چودری صاحب جو جو ان کے پلی تھی عثمان ڈار کی اس میں یہ طلب کیا گیا تھا کہ چونکہ جو خواجہ آصف ہیں وہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے جو نومینیشن پیپرز تھے اس میں بھی انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنے اساسوں کی تفصیلات شو نہیں کی تھی اس لیے عدالت ان کو نایہل قرار دے یہی فیصلہ سنایا گیا ہے عدالت کی جانب سے اور سکسی ٹو سکسی ٹری کی بیس پر سکسی ٹو ون ایف کی بیس پر خواجہ آصف کو نایہل کیا گیا ہے عدالتی ریمارکس جو تھے جسس سطر منالا کی جانب سے یہ ریمارکس دیا گئے کہ عدالت نے اس حوالے سے مشاورت کی اور مشاورت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ خواجہ آصف دوہزار تیرہ کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے تھے عثمان ڈار نے یہی عدالت سے یہ اپیل کی تھی کہ چونکہ خواجہ آصف ایک بیرون ملک کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے اور انہوں نے اس کمپنی کا اکامہ رکھا ہوا تھا اور اس اکامہ کی بنیاد پر وہ سولہ لاکھ روپے مہانہ اس کمپنی سے تنخواہ بھی وصول کر رہے تھے اور اس تنخواہ کے جو رکم تھی وہ انہوں نے اپنے نومینیشن پیپرز میں نہیں بتائی اس وجہ سے ان کو ناہل کیا جائے تو سکسی ٹو ون ایف کا فیصلہ جو ہے اس سے پہلے بھی فیصلے آئے ہیں اور عدالت عظمہ نے یہ ڈیکلیر کیا ہے کہ سکسی ٹو ون ایف کے تحت جو فیصلہ آئے گا وہ تاہیات ناہلی ہے تو خواجہ آصف کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاہیات ناہل کر دیا گیا ہے اور خواجہ آصف کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا اس کو الیکشن کمیشن کو بھی فوری بیجوانے کے لیے ریجسٹرار آفیس کو ادایات کر دی گئی ہیں یہ فوری الیکشن کمیشن کے پاس فیصلہ جائے گا اور الیکشن کمیشن خواجہ آصف کو ناہل قرار دے کر ان کو ڈی نوٹیفائی کرے گا یہ عثمان ڈار کی جانب سے دستاویزات بھی پیش کیے گئے تھے اور ان کو رد نہیں کیا گیا جو خواجہ آصف کے وکیل تھے ان کی جانب سے ان دستاویزات کو بلکل بھی رد نہیں کیا گیا بلکہ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جو خواجہ آصف ہیں وہ اس کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے لیکن چونکہ ان کی ملازمت فل ٹائم نہیں تھی پارٹ ٹائم ملازمت کر رہے تھے اس لیے انہوں نے یہ عدالت میں استدعہ کی تھی کہ ان کو ناہل نہ کیا جائے لیکن دوسری جانب سے جو دستاویزات پیش کیے گئے ان کو رد نہیں کیا گیا عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس بھی آئے جس سے سطر من اللہ نے یہ ریمارکس دیئے تھے کہ ایک وزیر کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کسی اور کمپنی میں بیرون ملک جا کر وہ نوکری کرے یہ بتائیں کہ جب فیصلہ ہوا آیا بڑی اہمیت کا حامل اور بڑا فیصلہ تھا عدالت اندر اس وقت کیا سیچویشن تھی کیا صورتحال تھی کیا نون لیگ کے کارکون بھی آئے تھے یا کہ صرف پی ٹی اے ہی کے تھے دیکھیں صغیر صاحب چونکہ نون لیگ کا تو کوئی رانوائی یا کارکون وہاں پر ہمیں نظر نہیں آیا تحریکی انصاف کے ترجمان جو ہیں فواد چودری اور جو عثمان ڈار پیٹیشنر ہیں وہ وہاں پر موجود تھے اور کافی ان کی بھی سٹیشن جو تھی وہ لگ رہا تھا کہ کافی نروس ہیں فواد چودری بھی